موسیقی گنتی اور اس کا پہلا باب جو ترپن آیات پر مشتمل ہے بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلانے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینہ کے بیابان میں خداون نے خیمہ اجتماع میں موسیقی سے کہا کہ تم ایک ایک مرد کا نام لے لے کر گنو اور ان کے ناموں کی تعداد سے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کی مردم شماری کا حساب ان کے قبیلوں اور آبائی خاندانوں کے مطابق کرو بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہوں ان سب ہوں کے الگ الگ دلوں کو تو اور حارون دونوں مل کر گن لو اور ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی جو اپنے آبائی خاندان کا سردار ہے تمہارے ساتھ ہو اور جو آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے ان کے نام یہ ہیں روبین کے قبیلے سے علی سور بن شدییور شمعون کے قبیلے سے سلومییل بن سوری شدی یہودہ کے قبیلے سے نہسون بن امینداب عشقار کے قبیلے سے نتنییل بن زغر زبولون کے قبیلے سے علیاب بن حیلون یوسف کی نسل سے افراہیم کے قبیلے کا علی سما بن امیہود اور منسی کے قبیلے کا جملییل بن فدہ حصور بنیامین کے قبیلے سے ابدان بن جدونی دان کے قبیلے سے اخیزر بن امیشیدی آشر کے قبیلے سے فجییل بن اکران جد کے قبیلے سے علیاصف بن ڈاویل نفتالی کے قبیلے سے اخیرہ بن اینان یہی اشخاص جو اپنے آبائی خاندانوں کے رئیس اور بنی اسرائیل میں ہزاروں کے سردار تھے جماعت میں سے بلائے گئے اور موسیٰ اور حارون نے ان اشخاص کو جن کے نام مذکور ہیں اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو ساری جماعت کو جمع کیا اور ان لوگوں نے بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے سب آدمیوں کا شمار کروا کے اپنے اپنے قبیلے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنا اپنا حسب و نسب لکھوایا سو جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا اسی کے مطابق اس نے ان کو دشت سینہ میں گنا اور اسرائیل کے پہلو ٹھے روبن کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو روبن کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چھالیس ہزار پانچ سو تھے اور شمعون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق اپنے نام سے گنا گیا سو شمعون کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ انسٹھ ہزار تین سو تھے اور جد کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو جد کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینتالیس ہزار چھ سو پچاس تھے اور یہودہ کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو یہودہ کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چوہتر ہزار چھ سو تھے اور اشکار کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو عشقار کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چوون ہزار چار سو تھے اور زبولون کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس پرس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا اور زبولون کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ ستاون ہزار چار سو تھے اور یوسف کی اولاد یعنی افرائیم کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو افرائیم کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے اور منسی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو منسی کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ بتیس ہزار دو سو تھے اور بنیامین کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو بنیامین کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ پینتیس ہزار چار سو تھے اور دان کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو دان کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ باسٹھ ہزار سات سو تھے اور آشر کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو آشر کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ اکتالیس ہزار پانچ سو تھے اور نفتالی کی نسل کے لوگوں میں سے ایک ایک مرد جو بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کا اور جنگ کرنے کے قابل تھا وہ اپنے گھرانے اور آبائی خاندان کے مطابق گنا گیا سو نفتالی کے قبیلے کے جو آدمی شمار کیے گئے وہ ترپن ہزار چار سو تھے یہی وہ لوگ ہیں جو گنے گئے انہی کو موسیٰ اور حارون اور بنی اسرائیل کے بارہ رئیسوں نے جو اپنے اپنے آبائی خاندان کے سردار تھے گنا سو بنی اسرائیل میں سے جتنے آدمی بیس برس یا اس سے اوپر اوپر کی عمر کے اور جنگ کرنے کے قابل تھے وہ سب گنے گئے اور ان سبوں کا شمار چھے لاکھ تین ہزار پانچ سو پچاس تھا پر لاوی اپنے آبائی قبیلے کے مطابق ان کے ساتھ گنے نہیں گئے کیونکہ خداون نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تو لاویوں کے قبیلے کو نہ گننا اور نہ بنی اسرائیل کے شمار میں ان کا شمار داخل کرنا بلکہ تو لاویوں کو شہادت کے مسکن اور اس کے سب ضروف اور اس کے سب لوازم کے متولی مقرر کرنا وہی مسکن اور اس کے سب ضروف کو اٹھایا کریں اور وہی اس میں خدمت بھی کریں اور مسکن کے آس پاس وہی اپنے ڈیرے لگایا کریں اور جب مسکن کو آگے روانہ کرنے کا وقت ہو تو لاوی اسے اتاریں اور جب مسکن کو لگانے کا وقت ہو تو لاوی اسے کھڑا کریں اور اگر کوئی اجنبی شخص اس کے نزدیک آئے تو وہ جان سے مارا جائے اور بنی اسرائیل اپنے اپنے دل کے مطابق اپنی اپنی چھاؤنی اور اپنے اپنے جھنڈے کے پاس اپنے اپنے ڈیرے ڈالیں لیکن لاوی شہادت کے مسکن کے گردہ گرد ڈیرے لگائیں تاکہ بنی اسرائیل کی جماعت پر غزب نہ ہو اور لاوی ہی شہادت کے مسکن کی نگہ بانی کریں چنانچہ بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا موسیقی